بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین گلگل بلتستان ایلیکشن کی بات کریں گے جہاں پہ گہمہ گہمی کافی اروج پر پہنچ چکی ہے ایک دن ہی باقی ہے ایک دن کے بعد پھر جو کمپین ہے وہ رک جائے گی اور اتوار کو گلگل بلتستان میں ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں اس دن پولنگ ہوگی اس وقت جو صورتحال ہے تین تیس میں سے چوبیس نشستوں پر انتخاب آ جاری ہیں تین سو سے زائد امیدوار ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں ابھی تک کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں جو سروے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کو برطری حاصل ہے دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور تیسری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے لیکن زمینی حقائق اس سے برعکس بھی ہو سکتے ہیں یہ سروے ریپورٹس ہیں یہ وہ ریپورٹس ہیں جو ماضی میں آتی رہی ہیں اور کسی حد تک درست ثابت ہوتے رہی ہیں تو اسی بنیاد پر یہ آپ تک خبر پہنچائی جا رہی ہے لیکن زمینی حقائق اس دن تک مختلف ہو سکتے ہیں جس دن تک ووٹ کاسپ نہیں ہو جاتے اسی پر بات کرنے کے لیے سابق وزیراعلا گلگت بلتستان جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے سید مہدی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا مہدی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مہدی شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت زمینی حقائق کیا ہے کیا آپ کی جو جماعت ہے وہ انفرادی طور پر گلگت بلتستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی مہدی شاہ صاحب آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون سے ہے تیریک انصاف سے ہے ازاد میدوانوں سے ہے کس سے ہے پرزابی کارڈ کھیل رہے اور پرزابی جماعتوں کے آگے گھنٹ ٹھیک دیا ہے شاہ صاحب آپ بھی وزیر اللہ رہے ہیں آپ سے پہلے حفیظ صاحب جو وزیر اللہ تھے کیلگت بلتستان کے مسلم لیگ نون کے ان کا کہنا ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہے یہاں پر بلاول بٹو سندھ کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں سندھ کا پیسہ یہاں پہ لگا رہے ہیں میں کوئی کارڈ نہیں کھلے گا بلاول بٹو کے پاس کون سا اگزیفٹیو پاور ہے کہ وہ سندھ کارڈ کھیلیں گے آج آپ دیکھیں وزیر آدم نے آکے غلط اعلان کر کے گیا پھر اس کے پاس یوں ٹرن لیا آج آپ خود دیکھیں تہانجلی کا اقتصاد تین دن ہے گیا الیکشن میں اور انہوں نے تحریک کے اسلامی کے مدوار کو ایڈوائزر تو ایڈوائزر تو مور کشمیر بنا کے اس کو آپ نے ہاں پہ بٹھائے تو آپ خود اندازہ کریں یہ تہانجلی سے جیتنا چاہتے ہیں لیکن میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں حفیظ صاحب جو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے بلکل غلط ہے میں مہدی شاہ صاحب آپ کی ذہنے واپس آتا ہوں سابت زریعالہ گلگت بلتستان جن کا تعلق پاکستان مسلم کی اگنون سے ہے حافظ حفیظ و رحمان صاحب نے بھی ہمیں اسی بھی جوائن کر لیا حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حافظ صاحب سید مہدی شاہ صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں آپ نے گزشتہ کے ہمارے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ سندھ حکومت کے وسائل گلگت بلتستان کے الیکشن میں استعمال کیے جا رہے ہیں اس کو ڈینائے کیا جا رہا ہے سید مہدی شاہ صاحب کی جانب سے کیا آپ ابھی بھی اپنے اس موقع پر قائم ہیں سندھ کے وزراء ہیں آپ کے ادھر آئے ہوئے آپ الیکشن کمپین کا ڈزرڈ کیا دیکھ رہے ہیں کس جماعت کو کتنی متوقع سیٹیں مل سکتی ہیں یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ادھر آئے ہی تجزے کر سکتے ہیں اور آپ کیونکہ آزاد ہیں چونکہ آپ حق سے تجزے نہیں کرتے ہیں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم جب جانبیلی کی بات کرتے ہیں آپ کہنے بھی اضام لگا رہے ہیں ہم اضام نہیں لگا رہے ہیں کانا عظیم صاحب جہاں پہ پریپول ریگنگ کے کمپلیٹ بھار جیسے ثبوت ہیں ان کو اٹھانے کے لیے آپ تیار نہیں 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 ہم دیکھیں ہم لوگ دکھائیں گے ہم نے اپنے پروگرام کے سٹارٹ پہ یہ بات کی تھی کہ ایک سروے ریپورٹ ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو برطری حاصل ہے لیکن زمینی حقائق مختلف ہو سکتے ہیں اس میں رد و بدل تب ہی تک آتا رہتا ہے جب تک انتخابات کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا اسی زمینی حقائق کو جاننے کے لیے تو آپ سے رابطہ کیا میں سب سے پہلے گزارش ہی کروں گا یہ جو نامیہاد ریپورٹ اگر تھی آپ کی گلیپ سروے کی تو پھر ان کو یہ حرکتیں کریں کہ کیا ضرور ہے مجھے آئیں آپ جلگت کے بازاروں میں آئیں سکردو کے بازاروں میں آپ ہم ٹی بی کا مائے جلگت سے نہ اگر سو میں سے دس بندہ کہنا ہے مران خان کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ ہم ہم سے الیکشل ریزائن کروالیں آ جائیں ہم خواب اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ داندلی کی تیاری ہو گئی ہوئی ہے داندلی کی تو کمپلیٹ پری پول ہو جاتی ہے انشاءاللہ پول لیکن ہم کرنے نہیں جائیں گے مسلمی کون انشاءاللہ سیپل مجورٹی لیٹ یہ ہو سکا ہوگی کیا یہ متوقع ہے کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر وہاں بے گورنمنٹ بنائیں یہ تو ہمارے ہیڈیو جیپ پارٹی جماعت اور ہم نے اس فاشیزم کو روک رہے ہیں ہم نے اس عمریتزی ذہنیت کو روک رہے ہیں ہم نے جو پاکستان کو پنگاہ اور گلگت بلتستان کام سے پرشاد کھا اس کو پرشاد بنانے سے روک رہے ہیں ہم نے اس کو پرشاد میٹرو کا کھنٹرہ بھی بنانا کیلگت کیا آپ چاہیں گے کہ گلگت بلتستان بلک بری اچھی بات آپ نے کی کیا آپ چاہیں گے کہ گلگت بلتستان سندھ کی طرح بن جائے ہم گلگت بلتستان کو جیسے نون لیٹ نے بنایا ہے پانچ سال الحمدللہ پاکستان کا ایک مصبت شہرہ جیزی نے جایا پیدا کیا پورے پاکستان میں دنیا میں پورا من گلگت بلتستان ساب سترا گلگت بلتستان اور ترقی گلگت بلتستان خوشحال گلگت بلتستان ہم نے کر کے دیا ہے پانچ سال ہم تقریریں نہیں چاہے ہم نے جو کچھ کہا اس کے عمل کر کے دی رہا ہے حافظ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا لیتی ہے تو پاکستان مسلم دی گنون کا اگلا اقدام کیا ہوگا دیکھیں یہ تو میں سمجھ تو جیسے دو ہزار اٹھار میں پاکستان نے یہ پارٹ بنت وہاں ہو چکا وہاں حکومت بنا دی گئی ہے وہ تیوری کر کے بنا دی گئی ہے رڈی سسٹم کو بند کر بنا دی گئی ہے جہاں بھی اگر اس طرح حکومت بنتی ہے تو جلگت پاکستان بھی وہی حال ہوگا جو پنجاب بزار سرکار نے پنجاب پہ کیا ہے اور فوسیل بیلیٹس میں اس وقت سب سے بڑا فراڈ چل رہا ہے اور کسی قسم کی آر او اس کو پتہ نہیں ہے ایک آر او جو ہے وہ ہلکے کا ایک اندیپنڈنٹ ریٹرننگ افسر ہوتا ہے جناب اب وہ اسیسٹن کمیشنر کو لگا دیا گئے ہیں وہ اسیسٹن کمیشنر دن کو آرہ ہوتے ہیں شام کو وفا کی وزراء کے پروٹکول نہ ہوتے ہیں اور جنہوں نے ووٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا ہے جابطہ اخلاق کو امپلیمنٹ کرانا ہے وہ اس سے امپلیمنٹ کرانے کی وجہ جلسوں کو کہا جائے کہ انڈیا خوش ہو رہا آج یہ جو حرکتیں کرنے سے انڈیا خوش نہیں ہو رہا یہ تو آپ میرے جو سپورٹ کرنے کیلئے ایک چالی الیکشن کے ذریعے ایک دو نمبر الیکشن کے ذریعے آپ پہاڑ کھڑے کر پورے ریاستی وفا کی وسائل لگا کے تو منتحی بہوک کر آئے تو اس بھی چلتے ہیں میندی شاہ صاحب آپ بھی ساتھ ہیں حفیظ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کا کہنا ہے مسلم لیگ سادہ اکثریت سے جیت جائے گی اور وہ حکومت بنا لیں گے آپ کبھی یہ دعویٰ ہے کہ بس پارٹی جیت جائے حکومت بنا لیں گے دیکھیں ہم نے اور ان میں یہ فرق ہے ہم نے چوبیس حقوں میں امیدوار کھڑا کیا انہوں نے ستارہ امیدوار کھڑا کیا ہے اور ابھی تک یعاز کر دوں تو ان کی حالات بری ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ دعویٰ کرتے تو دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے دعویٰ تو جو پیپس پارٹی کے سندھ کے وزراء جو ہیں وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ کیوں ہے کبھی دیکھو سندھ کے وزیر کوئی خطاب نہیں کر رہے ابھی تو آپ کو پتہ ہے وہ خطاب بلاول صاحب کر رہے وہ ویسے اگر کچھ تو میرے دولز بھی آیا ہوئے سیر وزیر نہیں آیا ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو کمپین چل رہی ہے اس میں حلقے کے مسائل پر زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی اس میں صرف تنقید ہو رہی ہے اور مجموعی صورتحال پہ ہو رہی ہے آپ میں حلقے کے اس میں سب سے زیادہ وہ کیا کہ امین گھنڈپور نے پندرہ کالیش کا اعلان کیا ہے جبکہ کالیش بنانے کا جگہ بھی نہیں ہے اچھا انہوں نے کہا جی ہم ایک حلقے کو دو زلے میں تحسیم کریں ایسے اعلان تو کرنے سے پاہدہ نہیں ہونا ہے امین گھنے کیا اختیارات ہے تو وزیر اللہ گلگت بلتستان کے پاس ابھی تک نگران ہے تو نگران والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں اگر یہاں مہندی شاہ صاحب آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں ایک سیاسی جماعت کے کارکون بھی ہیں صاحبی وزیر اللہ بھی ہیں آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے کون سی سی جماعت دیکھ آپ پورے وزیر اگر آپ مسلم لگ نون کے ساتھ حکومت بنانے کا موقع ملتا تو بنائیں گے چیئرمن کے اختیارات میں نہیں بتا سکتا ہوں چیئرمن جو چاہے چیئرمن کہے جی آپ آزاد کو ملا چیئرمن کہے گے ان کے ساتھ اتیاد کرے وہ تو پی پاور چیئرمن کے پاس ہے جی آپ بارہ سیٹے دس سیٹے کتنی سیٹے آپ سمجھتے ہیں تو جو حفیظ و رمان صاحب کے مقابلے میں آپ کا مید بار ہے وہ جیتے گا وہ بھی جیتے گا انشاء اللہ تو میدی شاہ صاحب اگر پاکستان پتہ نے پی ٹی آئی کا اپنا کوئی امیدوار تو ہے نہیں ہے سب مسلم لیگ نون سے اور دوسرے پارٹیوں سے لائے ہوا ہے پی ٹی آئی کے وفا میں بھی تو ان کی حکومت نہیں ہے صرف عمران خان نے باقی صاحب باہر سے لائے ہوا تو اگر یہ لوگ باہر سے لائے وہ بیچارہ جلدی واپس آ جائیں گے اپنا اپنے پارٹیوں میں آپ آپ کو کیا نظر آ رہے ہے انتہا بات جو ہیں ایک دن رہ گیا اس میں داندلی کے حوالے سے جو آپ کا بھی کہنا ہے میں نے آپ کو یہ کہا داندلی کا سب سے بڑھا ثبوت یہی ہے آج کشمیر نے ایک تحریک اسلامی جیس کا قائد ساجد ناکوی علی ہے اور اس نے آج ریٹن میں لکھ دیا کہ جی اس کو ہم کشمیر بنائے تو آپ بتائیں اس سے بڑھا داندلی کیا ہو سکتا ہے تو ایک آخری سوال سید مہدی شاہ صاحب کیا آپ بھی ایسے ہی عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ سندھ جیسا صوبہ بنے نہیں سندھ آپ دیکھو اگر آپ سیاد کا آپ دیکھو سب کو فری حلاش ہوتے سندھ تو ایک مثالی صوبہ ہے آپ پنجاب کی بات کر رہے وہاں دیکھ آپ بار بار سندھ کو کیوں پوکس ملتی نہیں وہاں پر تیرہ ہوسپیٹر تو بند پر ہیں وہ آپ تاثب کو آئینہ اتھار کے بات کرے تو بہت کچھ ہے وہاں پر تو کی ساری بات سن رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ سندھ میں فری ملتی ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سندھ کے اندر جناب کیا کتے کے کارٹری کی ویکسن ملتی ہے نہیں ملتی ہوگی چار صبح میں نہیں ملتی ہوگی ہمیں کسی صبح سے نہیں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں چلے امید کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا مستقبل روشن ہو مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہو وہاں کے عوام کو اس انتخابات کا فائدہ ملے دھاندلی کے جو پہلے سے الزامات لگ رہے ہیں اس میں حقیقت نہ ہو جبکہ انتخابات جب عمل میں لائے جائیں تو وہ شفاف طریقے سے عمل میں آئیں بہت شکریہ سابق وزیراعلا گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب اور حافظ حفیظ ورحمان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین دیگر اشیوز پر بات کریں گے ایک شار بریک کے بعد سٹے ویڈا ویڈکم بیک ناظرین وزیراعظم عمران خان اس بات پر خوش ہے کہ ٹیکسٹائل کا جو پیہ ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے سنت بہترین چل رہی ہے اور وہ اس بات پر بھی خوش ہے کہ کوویڈ کے ان دنوں میں سنت جو ہے اس حد تک اس کو پذیرائی مل رہی ہے ایکسپورٹرز کو بھی پذیرائی مل رہی ہے اور زیادہ آرڈرز موصول ہو رہے ہیں سنت میں سمال انڈسٹری میڈیم انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری کی صورتحال کیا ہے یہ انہی لوگوں سے جانتے ہیں جو اس سے وابستہ ہیں احتشام جاوید صاحب صدر چیئرمن آف کامرس انڈسٹری وحید خالق رامے صاحب چیئرمن کاؤنسل آف لوم آنرز اسوسییشن میا نائن صاحب صاحب چیئرمن پی ایچ ایم اے آپ سب نے ہمیں جوائن کی آپ سب کا بہت شکریہ سب سے پہلے احتشام صاحب آپ کی جانب آؤں گا کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے ابتدائی طور پر کس طریقے کی مشکلات کا سامنا تھا اور پھر رفتہ رفتہ صورتحال میں تبدیلی کیا واقع ہوئی کہ اس حد تک سنت کا پیہ چلنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب تو پہلے تو میں ایک چیز بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں اس وقت صورتحال الحمدللہ اکٹوبر کا مہینہ all time best exports 2 billion dollars کا ایک حدف کو اچیو کر لینا جب یہ حکومت منٹیشن کی کوشش کرنا آئی ایم ایف پروگرام میں جانا اس کو ساتھ لے کے چلنا ہرڈلز کا آنا ان کے ساتھ فائٹ کرنا لڑنا ان سب کے اندر جو سب سے اچھی بات وہ یہ رہی اس تمام دورانیے میں always they concerned stakeholders یہاں پر یہ فقدان نہیں رہا ہر شخص اس بات سے میرے اگری کرے گا کوئی بندہ اس کو نگیٹ نہیں کر پائے گا کہ اس حکومت نے رابطے نہیں ختم کیے تو آج میں سمجھتا ہوں یہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی خاص کرم نمازی ہے کہ کوویڈ کے دوران بھی وزیر آدم صاحب کے سمار لکڈون کی پولیسی دنیا بھر میں پذیر آئی ملی اس کے ساتھ فیصل آباد کے اندر اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور فیصل آباد میں بالخصوص تمام ایکسپورٹ سیکٹر کے پاس بے بہا آرڈرز ہیں اس وقت ہم ایکسپورٹ اوور ہمارے پاس کپیسٹی جی پیکیج اناؤس کیا ابھی اس کی اناؤسمنٹ ہی ہوئی ہے نوٹیفیکشن بکایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پہیہ جو بارہ گھنٹے یا اٹھارہ گھنٹے چل رہا تھا وہ 24-7 کی طرف چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جی جو پرائیم نیومیمبر ساہب کی اناؤسمنٹ ہے اس کے مطابق وہ یکم نیومیمبر سے اس کی انکلیمنٹیشن شروع ہو گئی پیپل سٹارٹ دیر پروڈکشن اٹھ ونٹی فور سیون اس کا بڑا بہت بڑا امپیکٹ آیا آپ کو ایک دم سے بہت زیادہ ہیمن ریسورس کی ضرورت محسوس ہوئی آپ کے وہ ایک سپورٹ کے ادارے جو سپورٹ کمپلائنس میں تھے ان کو اپنی ایک شفٹ بڑھانی پڑ گئی جب وہ ایک نئی شفٹ کی طرف گئے تو پھر لازمی سی بات ہے امپلائیمنٹ جنریٹ ہوئی امپلائیمنٹ جنریٹ ہونے سے ایک اچھا اور ایک مصبت میسج رامی صاحب آپ بتائیے گا چونکہ اس حکومت میں جس طرح ابھی احتشام سا بتا رہے ہیں کہ برا اچھا ہوا بزنس بھی بڑھ رہا ہے اور بیروزگاری بھی ختم ہو رہی ہے اور خوشحال ہی آ رہی ہے تو رامی صاحب آپ بتائیے گا سیاسی لیڈران جو ہیں وہ تو ہوا آپ کو مایوس کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے سنا جائے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشرت کا پیہ بھی بند ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں بیروزگاری بھی بے انتہا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایکسپورٹ بھی نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا تو حقیقت آج آپ بیان کیجئے دیکھیں یہ حقیقت جو ہے یہ جو پلیٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سناریو ہے اس سے انتہائی ڈیفرنٹ ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ ایک نیگٹیو کی بجائے پوزٹیو وائبز دے رہی ہے آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل گئی پچھلے دور اکومت میں ساڑھے نو ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ رہ گئی تھی جو کہ آل ٹائم لو تھا پاکستان کی ہسٹری میں اور اس ٹائم کے اوپر ہماری پاولوم انڈسٹری میں آپ نے اپنے ٹیلیویجن کے اوپر نینڈی ٹیو نیوز نے بے تاجہ پروگرامز کیے جب ہم سڑکوں کے اوپر پنتالیس پیکلوں لومز بیجتے تھے اتنا ہمارا جو ٹریجک حالات ہو گئے تھے سینکڑوں فیکٹریز کلوز تھی اور ہمارے ہزاروں مزور بے روزگار تھے آج جو پولیٹیکل لیڈرچپ ہے وہ تو ایک اپنے معاملے میں چلی گئی ہے لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہماری پوزیشن جو ہے ایکانومی کی وہ بہت بہتر ہے ہماری ہر وہ فیکٹری جو کوویڈ کے اندر بانتی یا اس سے پہلے بانتی وہ چل پڑی ہے اور ورکرز جو بے روزگار تھے وہ اپنے کام پر آگئے ہیں بلکہ ہمیں ہم اس کو شورٹیج محسوس کر رہے ہیں کہ ورکرز جو ہے وہ ہماری چونکہ فیکٹری ساری چل گئی ہیں پریشر ہے اس کے اوپر پھر بجلی کی پریسیز کا جو انسینٹیو دیا پرائم نیسٹر نے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کو ایک نئی جان ملی گیا ایک اس کے اندر ایک نئی روح بیدار ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر جو ایک کارنی ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی اس میں اسمیز جو ہیں وہ وائٹل اور بڑا رول ادا کرتے ہیں اور پرائم نیسٹر صاحب نے یہ جو بجلی کا انسینٹیو دیا یہ سپیشلی اسمی انڈسٹریز کو دیا ہے جو انشاءاللہ ایک سپورٹ کے ساتھ چونکہ ہم سمی ایک سپورٹرز ہیں ہم جو کپڑا ایک کروڑ بیس لاک میٹر روز بناتے ہیں وہ ایک سپورٹ کے لیے بھی جاتا ہے اور پاکستان کے بائیسکور عوام کے لیے بھی جاتا ہے تو وہ کپڑا جب آپ تواتر سے بنائیں گے ملز کو جائے گا تو یقینل اس سے خوشحالی بھی آئے گی اور ڈاؤن سٹریم بھی آپ دیکھیں کہ باسکہ فلو واپس آتا میاں لیگ سب آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دس سے پندرہ سال پہلے ٹیکسٹائل کا ہب کہا جاتا تھا فیصل آباد کو تو بہت سی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بہت سی ملز جو ہے وہ موف کر رہی تھی یا پاکستان سے بنگلہ دیش کی طرف اور جو چھوٹی سمال انڈسٹری تھی وہ آپ کے بھی علم میں ہے سوترمنڈی کا کیا حال ہوا دیگر جو چھوٹی سمال انڈسٹری ہے اس کا کیا حال ہوا لوگ دوسرے کاروبار کی جانب راقب ہو گئے تو کیا موجودہ دور حکومت میں وہ جو لوگ موف کر چکے تھے یا جنہوں نے اپنا مائنسٹ چینج کر لیا تھا کیا وہ واپس آرے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم ریسٹ صاحب کا ویژن اور ان کی ٹیم کا ویژن اور رضاق دول صاحب کا ویژن جس طرح انہوں نے دیورنگ کوویڈ جو ہمارے جتنے بھی مطالبات تھے ان کو تسلیم نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان پر فوری ایمپلیمنٹ بھی ان کو کیا تو اس کے لئے ہم شکر گزار رہے ہیں اور جو پرائم ریسٹ صاحب نے پیکج دیا ہے اس کے لئے بھی ہم شکر گزار رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنے کے اور بہت کام ہے اس وقت جو میں چونکہ گارمنٹ جو ایکسپورٹ سلیٹری ٹیکسٹال سیکٹر ہے جو ویلیوڈ ٹیکسٹال سیکٹر ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہوں میں اسی کے حوالے سے بات کروں دیکھیں اس میں کرنے والے دو تین کام ایسے ہیں جو ہم قریباً پچھلے تین سال سے ہم ہر فورم پہ کولیسی میکنز کے پاس جا کے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری ٹیکسٹال بیسٹ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی ایکانومی کی بیک بون ہے اور ہمارے پاس بے تہاشا آڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں آڈرز ہمارے پاس بے تہاشا ہیں تیس سال بعد پاکستان کی یہ دوہزار دو کے بعد یہ پاکستان کی پوزشن بنی ہے کہ ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ ہنڈر ٹین پرسنٹ کے پیسٹی پہ جر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں ان پہ بھی میں آپ کے توسط سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ پیملیسٹ صاحب تک وہ بات پہنچنی چاہیے ہیں اور آپ کا چینل ہمیشہ اس نے جو ہمارے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ہائیلائٹ کیا ہے تو سب سے بڑا جو اس وقت کا تیشو ہے وہ سویر کورٹن کرائسز کا ہے جو ہماری انڈسٹی کی لائف لائن ہے جو رو کورٹن ہے اس کے مطلق میں بات کروں دیکھیں آج سے دو سال پہلے ہماری جو کورٹن کی پاکستان میں پروڈکشن تھی وہ ڈیڑھ کروڑ بیلز کے قریب تھی جو اب کرٹیل ہو کے سیونٹی ایٹی لیکس بیلز کے قریب آ گئی ہے اور اس میں بھی جو کورٹن استعمال ہو رہی ہے وہ انتہائی سب سٹینڈڈ ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے اس سے اچھا یان ہمیں نہیں مل پا رہا اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ یان کی پریسز اتنی ہائی چلی گئی ہیں پچھلے تقریباً چھ مہینے میں دو سے تین ہزار روپیز پر بیگ جو ہے وہ اس میں انحاسمنٹ آ چکی ہے کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہلے ہی بہت زیادہ ہے جو ہماری انڈسٹری بیئر نہیں کر پا رہی اچھا اس میں ہم نے بہت کہا کہ فورن کورٹن ایمرجنسی نافذ کی جائے ایسی کورٹن پولیسی لائی جائے تاکہ گرور دوبارہ ٹلٹ ہو اس کی وجہ ہے کہ جو کورٹن کا گرور تھا وہ ٹلٹ ہو گیا ہے شگر کین پہ کیونکہ ان کو شگر کین سپورٹ فنڈ دیا جا رہا تھا میعہ نایم صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں احتشام صاحب کے در جاتے ہیں احتشام صاحب کیا وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ فیصل آباد آ رہے ہیں اور واقعی اگر تیس سال بعد یہ ہماری معاشیت کھری ہو رہی ہے تو اس سے بے روزگاری میں کتنی کمی آئے گی اور پاکستانی روپیہ جو ہے یہ کتنا مستحق کم ہوگا دیکھیں جی ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نور پیہ تقریبا ڈیپریشیٹ ہو چکا ہے ڈالر اس وقت اور پاکستانی کی کرنسی نور پیہ اس کے اندر اس کے مسل سٹرانگ ہوئے ہیں جس کے ساتھ تقریبا ساڑھے آٹھ سو عرب رپے کے قریب ہمارا کرزہ جات میں بھی کمی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید دیکھیں کہ اگر یہی کانٹینیو چلتا رہا تو اس وقت پاکستان کی کرنسی کو جنوبی ایشیا کی سب سے سٹرانگیسٹ کرنسی بھی قرار دیا گیا یہ بھی ابھی ہوا تو یہ وہ ساری اندھیے ہیں جو اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ووٹ ریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بہت جلد نظر آئے گا جس کا اثر میں بینگ پریزیڈنٹ چیمبر کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اس کمیونٹی وہ لیبر بھی ہماری ہی کمیونٹی کا حصہ ہے تو ہم ایفیکٹ کریں گے کہ ہمیں اب انڈسٹری کا پہیا چل پڑا ہے تو لیبر کے لیے ہمارے عام بندوں کے لیے ہماری عام پبلک کے لیے بھی آسانی آنے چاہیے کمیونٹیز کے ریٹ کم ہونے چاہیے آپ کی انتاکہ انفلیشن ریٹ وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں آپ کے باس اور لوگوں کو آسان اتشان صاحب وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جی جی نیکسٹ ویک میں چلیں امید کرتے ہیں وزیراعظم صاحب آئیں اور ان کے مطابق جو مزید مرات دینے کے حوالے سے امید ظاہر کی جاری ہے وہ بھی دی جائے رامی صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ دس پندرہ سال پہلے جو لومز فیکٹری تھیں جسے ہم سمال انڈسٹری تو نہیں کہہ سکتے میڈیم انڈسٹری تو ضرور کہہ سکتے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی پچھلے پندرہ سالوں میں وہ کتنی کم ہوئی اور موجودہ دور حکومت میں فل کپیسٹی میں اگر چل رہی ہیں تو وہ ماضی کی بنسبت کتنی تعداد میں دیکھیں یہ ہمارے پاس فیصلہ باد میں تقریباً تین لاکھ فیصلہ باد اور اس سے گرد و نوہ میں تین لاکھ سے زائد لومز تھیں اور یہ پچھلے دور حکومت میں دوہزار آٹھ سے لے کر جو تھا اس میں یہ کم ہوتی گئی پہلے بجلی کا نجی کرائیسس آیا اس کے بعد دیتہاشا لوسیز آئے اور فیکٹریز جو بند ہونا شروع ہو گئیں اور دوہزار پندرہ کے اندر اتنا زبردست کرائیسس ہمارے انڈسٹری کے اوپر آیا کہ ہمارے انڈسٹری میں تقریباً ستر سے پچھتر ہزار لومز بند ہو گئیں اور پچاس ہزار لومز جو تھی وہ سکرائپ میں تھوڑے لکھ کے اس کو وہ بگ گئیں اور دوبارہ فانڈیز کے اندر چلے گئیں جس کے ورحے سے ایک بہت بڑا خلا تھا اب جو مجودہ صورتحال ہوئی ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی بہتر طریقے سے منیج کر لیا ہے سیلس ٹیکس کے معاملات کو توہر سب بہتر ابھی بنانے کی ضرورت ہے لیکن جو ایکسپورٹ آپ کی بہتر ہوئی ہے ایکسپورٹ پر ری فنڈز دے دیئے ایکسپورٹ آرڈرز بہتر ہو گئے میں تو اس حد تک آگے کہوں گا کہ اگر ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں چار سے پانچ ارب ڈالر کا اور یہ لے آتے ہیں آرڈرز تو ہمارے پاس جو انسٹالڈ کپیسٹی ہے پاکستان میں ویونگ کی پاکستان میں دائنگ اینڈ پرنٹنگ کی اور پاکستان میں اچھی سپننگ کی یہ کم ہو جائے گی اس لیے اب حکومت کو پرائم نیسٹر صاحب کے اگلے جو وزٹ ہے اس کے اندر ہم ان کو یہی اپنی پپوزلز دیں گے انسٹالڈ کپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اور انسٹالڈ کپیسٹی کو مزید انسینٹیوز دیں ہمارے انسٹالڈی اس وقت اگر ایک سئی دگر پر چل پڑی ہے ایکانومی چل پڑی ہے تو اس کو لگاتار اس کو دیکھنا پڑے گا اس کو منیٹر کرنا پڑے گا پرائم نیسٹر صاحب کی جو ایکانومی کی ٹیم ہے اس کو بلکل ہمارے ہر میمبر کے ساتھ جو اسلامباد میٹنز کے لے جاتے ہیں ان کی سیجیشنز کو اور ان کی سبمیشنز کو بہت ہی غور کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ ان سب چیزوں کے اوپر اگر عمل درامت ہوگا تو بہتر ہم انشاءاللہ ریزل پروائیڈ کریں گے یعنی صاحب بہتری تو آ رہی ہے اور مزید بہتری کی گنجائش بھی ہے اور مزید بہتری آ بھی سکتی ہے اسلامب نے کہا کہ کچھ مسائل اگر وہ حال ہو جائیں تو مزید بہتری آ سکتی ہے لیکن یہ جو ابتدائی طور پر کام ہوا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں بے روزگاری میں کتنا ہاتمہ ہوگا ہے دیکھیں پاکستان کا جو ٹیکسٹیل سیکٹر ہے وہ سب سے بڑا جوب انٹینسیو انڈسٹری ہے پاکستان کی تقریباً ٹیکسٹیل سیکٹر سے پورے پاکستان میں جو پورا ٹیکسٹیل سیکٹر ہے اسی لاکھ لیبرر کے قریب جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں اس سے یقیناً جو پرائیمریسٹ صاحب جس طرح رزاق دو صاحب اور جس طرح حمادر صاحب پین لے کے ہماری بات سنتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں جو کرنی والی چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اسی طرف آوں گا کہ جو ہمارے گری ایریاز ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے جو گروئر ہیں جو راو کارٹن کے گروئر ہیں جو میں پھر کہہ رہا ہوں وہ ہماری لائف لائن ہے اگر ہمارے پاس راو میٹیرل نہیں ہوگا تو ہم آرڈرز ایکسپورٹ نہیں کر سکے گئے ان ٹائم ہمیں یار نہیں ملے گا اس وقت سفیر شارٹج ہے اور یان بھی جو اچھا اور ان ٹائم یان ہمیں نہیں مل پا رہا ہم اپنی شیمیٹس ڈیٹس میٹ نہیں کر پا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ اگر ایک اچھا اقدام اتھایا گیا ہے تو اس سے منسلک دیگر اگتام بھی اٹھائے جانے چاہیے اگر ماضی میں یہ لونز بند ہوتی بند ہوتی رہی تو اس کے اب آگے بڑھوتی کے لیے وہ بنیادی چیزوں کی بھی ضرورت ہے جو ماضی میں نظر انداز ہوئی جس کی وجہ سے کسان پیچھے ہٹ گئے اب کسانوں کو واپسی کی جانے مائل کرنا ہوگا بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد سٹے فیداس موسیقی 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 گیا گزشتہ ایک مہینے کے دوران مختلف جلسوں میں عوام کے پاس پہنچایا گیا اس بیانیے کو آپ کے بیشتر رہنما اپنانے سے کتراتے ہیں یا اسے بیان کرنے سے کتراتے ہیں یہ کترانے کا جو وقفہ ہے یا دور ہے یہ کتنا لمبا ہوگا دیکھیں گزارشی ہے کہ بیانیاں آپ بھی سمجھتے ہیں پوری قوم سمجھ رہی ہے بیانیاں جو ہے بنیادی طور پر وہ دو نقاط پر مشتبل ہے پہلا نقطہ یہ ہے کہ حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کا ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام افراد کو تمام اداروں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کا تائین پاکستان کی آئین نکر رکھا ہے اور اس سے بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا دیکھیں قانون کی حکمرانی اور آئین کی والا دستی جو ہے یہ سارے بیانیاں کا نبع لباب ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی آئین شکن سے پوچھنے جل مشرف سے جا کے پوچھنے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ آنجی بات تو صحیح ہے کیا کہ حکمرانی بھی عوام کا ہے قارون کی حکمرانی بھی ہونی چاہیے شیما صاحب آپ نے بری اچھی بات کی کہ حکمرانی ہونی چاہیے ہر اقدارے کو اپنے آئین قانون کے مطابق حدود میں رہنا چاہیے آج مریم صاحبہ نے ایک انٹریو دیا ہے بی بی سی کو اس انٹریو میں جو اہم ترین انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہے کہ اگر پاک فوج جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دے تو پھر ہم ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں ایک طرف آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں عدالت و عداروں کی مداحلت ختم کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ کی لیڈر جو ہے انٹریو میں خود یہ بات کہہ رہی ہے عداروں کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ ایک حکومت ختم کر دیں پھر ہم بات کرتے ہیں تو یہ دو میں یہ جو ہے الفاظ کا ہیر پھر اور کچھ پہلے کچھ کہنا بعد میں آپ نے لے کچھ کہنا یہ کیوں ہے دیکھیں ایک غرشی ہے کوئی عام جہوری حکومت ہو عوام کے موٹل سے منتقب حکومت ہو کیوں تو اس کے بارے میں یہ کہنا قدر غلط ہے لیکن یہ حکومت جو ہے جس کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ خود آئی نہیں لائی گئی ہے اور یہ جو ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے ان کے ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے تو سیلیکٹڈ سے بات کرنی پڑے گی نا ان کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا آپ تو سیلیکٹڈ کے خلاف ہیں نا آپ تو سیلیکٹڈ کے خلاف ہیں آپ تو کہتے ہیں ہم سیلیکٹڈ کے خلاف ہیں پھر کیوں سیلیکٹڈ سے بات کر رہے ہیں دیکھیں میری گزارش یہ ہے میری بات سن لیں اب ذرا توجہ سے میری بات سنیں مربانی کریں کہ مجھے موقع دیں جی جی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا موقع یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے علاوہ اس ملک میں دو ادارے ایسے ہیں جو بہت محترم اور مقدس ہیں اور وہ عدریہ اور فوج ہیں اور فرق یہ ہے کہ عدریہ صرف محترم اور مقدس ہے جبکہ فوج جو ہے محترم مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ قوم کا محبوب ادارہ بھی ہے قوم اس سے محبت کرتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس محبت کا تقاضی ہے کہ اس قومی ادارے کو اس محبوب ادارے کو ہر قیبت پر غیر جانب دار رکھا جائے کبھی یہ امپریشن کریئٹ نہ ہو کہ یہ قوم کا محبوب ادارہ قومی ادارہ جو ہے وہ سیاست میں ملبس ہو رہے یہ وہ کسی کسی پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈریکٹ ہو رہے کسی پلیٹیکل پارٹی کو اقتدار میں لانے کا اور کسی کو اقتدار سے باہر کرنے کا باعث بن رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی رول پلے کرے گا اس قومی اور محبوب ادارے کی بات برحق ہے آپ کی بات سر آنکھوں پہ جو آپ نے نکات بیان کیے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے آئین و قانون کی پاسداری کے لیے اور جمہوری عمل کی بہالی کے لیے لیکن اگر آپ یہ دیکھئے کہ ایک غیر ملکی میڈیا کو آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور اس انٹرویو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم فوج سے بات کریں گے تو اس صورت پر کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجیں تو بیل الاقوامی سطح پر آپ تاثر کیا دے رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری جو فوج ہے وہ حکمرانی کے لیے عمل دخل کرتی ہے دیکھئے فوج جو ہے فوج کو بیسی ادارہ میں کوئی اعزام نہیں دیتا نہ یہ ہے کہ فوج کا کوئی قصور ہے چند کردار ہوتے ہیں جس طرح کئی بار ہم کہتے ہیں کہ اداروں کی بات نہیں کرداروں کی بات ہے ادارے تو دیکھیں یہ اداروں کا قصور نہیں ہوتا جل مشرف نے جب بلک پہ اقتدار پہ قبضہ کیا تو وہ کی ادارے سے پوچھ گیا تھا دیکھیں سردوں پہ لڑنے والے قربانیاں دینے والے دہشتگردی کے خلاف شاعتیں دینے والے ملک کی جروعہ یہ سردوں کی افاظت کرتے ہوئے شاعتیں دینے والے ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں وہ ادارہ ہے اصل دیکھیں جو قانون کا اور اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں قوم اور ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ تو سر آنکھوں پہ ہم ان کو سروٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں چند کردار ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پورے قومی ادارے کو سیاست میں مرمز کرتے ہیں اور اس کو مترازے بنا کر نہ اس ادارے کے ساتھ کارکن کرتے ہیں نہ ملک اور قوم کے ساتھ مفا کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ اس ادارے کے ساتھ قوم کی جو محبت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس ادارے کی غیر جانبداری پہ کبھی حرف نہ آنے دیا جائے اس کو ہر قیمت پہ غیر جانبدار رکھا جائے اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کیا یہ آپ براہ چلتے کسی آدمی سے پوچھ لیں کہ اس حکومت کو کون لیا ہے کیا یہ بوٹن سے آئی ہے دیکھیں کیا یہ ہے آپ کی سب سے بری تحادی اس وقت کی جو بری تحادی ہے پاکستان پیپس پارٹی انہیں آپ پر الزام لگایا تھا کہ آپ آر او لیکشن ہے آپ کے یاد ہے نا آپ کو یہ وہ لیکشن آر او لیکشن کا الزام انہوں نے لگایا تھا ابھی آپ نے آئین کی پاسداری اور باقی باتیں کی کیسا کون کرتا ہے چند ایک لوگ ہوتے ہیں تو کیا چند ایک لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہے جنہوں نے بارہ اکتوبر کا ایک اقدام کیا تھا اچانک آرمی چیف کو سیک کر دینا اچانک جنرلوں کو سیک کر دینا اور یہ جو اقدام تھا کیا وہ درست تھا اس اقدام کو کرنے والے جب ہوئی لوگوں کے حلاف کچھ نہیں ہوتا دیکھیں آپ کا دیکھیں آپ کا سوال بڑا ہم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو طریقہ کار تھا آرمی چیف کی برطرفی کا وہ جو اس کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح تھا غلط تھا اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا لیکن کیا ملک کے وزیراعظم کو منطقہ وزیراعظم کو آرمی چیف کو اٹھانے کا اختیار نہیں ہے کیا انہیں یہ اختیار نہیں دے رکھا نہیں 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 میں آپ کو بتا دوں اکیلئے ارکار دوں آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ بڑے معزز ہیں ہمارے یہ اختیار ضرور موجود ہے لیکن اختیار کے لیے کچھ چیز کچھ رولز ہوتے ہیں جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اسمبلی میں عدم اعتماد کا ووٹ آئے تو پھر چیز تبدیلی ہونی چاہیے جیسے آپ جمہوری طریقہ استعمال کرتے ہیں آئینی طریقہ استعمال کرتے ہیں یہ دنیا میں کسی نہیں ہوا کہ آپ کے ملک کا آرمی چیف ملک سے باہر گیا ہو اور اس کے آنے سے پہلے بغیر چارٹ سیڑ لگائیں آپ اسے سواری کر رہے ہیں میں نہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ طریقہ کار کیوں پر اختراف کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا لیکن وزیراعظم کو بالکل اختیار حاصل ہے بالکل اختیار ہے پارلیمنٹ کو اختیار ہے ملک کے وزیراعظم کو اختیار ہے پوری قوم کے جو متقب نمائندے ہیں اور ان کا جو سرباہ ہے وزیراعظم کیا اس کو وزیراعظم کو آئین میں اس بات کا بھی بند کر رکھا ہے کہ آپ جب وزیراعظم ہوتے ہیں تین دفعہ تو اس کے بعد آپ قومی رازوں پر اور قومی اداروں پر اس طرح نہیں بول سکتے یہ بھی ایک آئین میں کہ قومی ادارے کے بارے میں تو بار بار میانواز شریف نے کہا ہے کہ قومی ادارے کی بات نہیں ہے جو ایک مزائل مزائل بنانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کیا وہ درست تھی کارشی بات جی جو انہوں نے کہا تھا جس طرح ایک مزائل آگے گرا اس آگ ڈار بتاؤ وہ مزائل پھر ہم نے پکرا ہم نے اس کی کاپی کی پھر ایک مزائل تیار کیا یاد ہے نہیں دیکھیں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ آپ آپ جس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ لے کے اندازہ کر لیں یہ چھوٹی بات ہے یہ چھوٹی بات ہے وہ ملک کے آئین کو آئین کو پامال کر کے ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لینے والے لوگ اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ مقابلہ ہے اندازہ کر لیں دیکھیں بعد یہ میں آپ کو بعضی طور پر کہتا ہوں کہ یہ یہ جو کشمہ کے شہنہ یہ محاضرائی ایک طرف طاقت اور دوسری طرف قانور رائن کا اترام یہ مختلف معاشروں اور قوموں میں بلا عرصہ رہی ہے ایک آخری سوال آپ نے اپنا موقف بتا دیا آپ کی پارٹی کا موقف بھی آ گیا آپ اس بیانی پر قائم بھی ہیں دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ابھی تک پی ڈی ایم کیوں نہ قائل ہو سکی آپ کے بیانیے پہ کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگنون کا بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا بیانیہ کچھ اور ہے نہیں مجھے یہ فرمائے کہ پی ڈی ایم کے سرورہ مولانا فضل امان صاحب نے کیا اس بیانیے سے اختراف کیا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا جنہوں نے یہ نام لینے کے حوالے سے چلے یہ ہے کہ ان کو اختراف سئی براور اداری صاحب کو لیکن یہ ہے کہ فرض کریں نام نہ ملیں تو جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ میں ان کا نام نہ لوں پھر پہ لوگ پہچانے کس کو بتا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ براور گھٹر اداری صاحب تو پہلے فرد تھے مجھے نے پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ یہ تو سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے جب سیلیکٹڈ ہے تو ظاہر ہے ان کو سیلیکٹ کرنے والے بھی تو کوئی ہے نا تو ظاہر ہے کہ وہ جو سیلیکٹرز ہیں وہ کردار ہیں چند لوگ ہیں ادارہ نہیں ہے میں پھر کہتا ہوں ادارہ ہمارا محبوب ادارہ ہے قومی ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پہ برقرار رکھنا چاہیے جو اس کی غیر جانبداری پہ اس کو متنازے بناتے ہیں وہ اس ادارے کے خیرخواہ نہیں ہے جو اس دارے کو متنازے بناتے ہیں اس کے خیرخواہ نہیں ہے بہت شکریہ نصار چیما صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیلا سٹار سے مجھے اور ادارہ نظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ لنے کے بعد